بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو ہاتھی تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے ٹی وی میں بھی اور چڑیہ گھر میں بھی آپ ہاتھی کی سونڈ سے بھی واقف ہوں گے یہ دراصل ہاتھی کی ناک ہوتی ہے جو دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اس سونڈ کی مدد سے ہاتھی پانی پیتا ہے اپنے اوپر پانی پھینکتا ہے چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتا ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے درخت بھی اس کی مدد سے اکھاڑ پھینکتا ہے لیکن آپ کو شاید یہ علم نہیں کہ قدیم زمانے میں ہاتھی کی یہ سونڈ اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی ناک بھی دوسرے جانوروں کی مانند چھوٹی سی ہوتی تھی پھر آخر یہ چھوٹی سی ناک اتنی بڑی سونڈ کیسے بن گئی اس کے پیچھے بھی ایک مزے کی کہانی ہے آج ہم آپ کو یہی کہانی سنائیں گے تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ہاتھی کی سونڈ ایک دفعہ پورا سال جنگل میں بارش بلکل بھی نہ ہوئی سب ندی نالے اور تالاب سوک گئے جنگل کے سارے جانور پیاس کے ہاتھوں پریشان ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے مگر پورے جنگل میں انہیں پانی کہیں بھی میسر نہ تھا کئی جانور پیاس کے ہاتھوں مرنے لگے جنگل سے دور ایک دریا بہتا تھا پیاس کے ہاتھوں پریشان ایک ہاتھی نے وہاں جا کر پانی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریا تک پہنچ گیا اس دریا میں گہرے سبز رنگ کا ایک چمکدار مگرمچ رہتا تھا جب اس نے ہاتھی کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ پانی کی تلاش میں یہاں آیا ہے لہٰذا وہ چلائیا اے ہاتھی یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں پانی پہلے ہی بہت کم ہے اگر تم نے یہ پی لیا تو میرے لیے باقی کیا بچے گا ہاتھی جانتا تھا کہ مگرمچ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے ساتھ لڑائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے اس نے سوچا کہ اس وقت تو وہ واپس چلا جائے اور موقع دیکھ کر دوبارہ اس وقت واپس آئے جب مگرمچ سو رہا ہو یہ سوچ کر وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا اور جا کر ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور مگرمچ کے سونے کا انتظار کرنے لگا اسی دریا میں ایک سبز رنگ کا چمکدار مینڈک بھی رہتا تھا جب کبھی مگرمچ دریا میں تیرتا تو مینڈک پھدک کر اس کی پیٹ پر چڑ جاتا اور دریا کی سیر کا مزا لینے لگتا مگرمچ مینڈک کی اس عادت سے بہت تنگ تھا کئی دفعہ اس نے مینڈک کو اپنی پیٹ سے گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا مگرمچ کی اس حرکت پر مینڈک بہت ہستا اور مزے سے دریا کی سیر کرتا رہتا اس روز بھی مگرمچ دوپہر کے وقت دریا کے کنارے ریت پر لیٹا آنکھیں بند کیے آرام کر رہا تھا موقع غنیمت جان کر ہاتھی چپکے سے دریا کے کنارے آیا اور غٹا غٹ پانی پینا شروع کر دیا این اسی وقت وہ سبز مینڈک فدک کر مگرمچ کی پشت پر چڑ گیا اور اچھلنے کودھنے لگا مگرمچ کو غصہ آ گیا اور وہ اس کو سبق سکھانے کے لیے تیزی سے دریا کے پانی میں اتر گیا اور تیرنے لگا وہ مینڈک کو اپنی پشت پر سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر غصے سے چیخ چلا رہا تھا مگر مینڈک پر کوئی اثر نہ ہوا اسی وقت اچانک مگرمچ کی نظر پانی پیٹے ہوئے ہاتھی پر پڑ گئے غصے میں تو وہ پہلے ہی تھا لہٰذا ہاتھی پر بھی چیخنے لگا جب تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا تو تم نے دوبارہ یہاں سے پانی پینے کی جررت کیسے کی مینڈک تو اس کے ہاتھ آ نہیں رہا تھا اس لئے اس نے سارا غصہ ہاتھی پر اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور تیزی کے ساتھ ہاتھی کے قریب آ کر اس نے ایک زوردار جھپٹا مارا اور ہاتھی کی چھوٹی سی ناک اپنے نکیلے دانتوں میں جکڑ لی اور اسے دریا کے اندر کھینچنا شروع کر دیا ہاتھی بیچارہ اس افتاد سے بوکھلا کر پیچھے کو بھاگا اور چیہنے لگا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ارے میری ناک چھوڑ دو مگر مگر مچ کو اس پر ذرہ بر بھی ترس نہ آیا ہاتھی نے ایک زوردار جھٹکہ مارا تو وہ مگر مچ کے جبدوں سے اپنی ناک آزاد کروانے میں تو کامیاب ہو گیا مگر اس لڑائی میں ہاتھی کی ناک کھنچ کر بہت لمبی ہو چکی تھی اور وہ سونڈ بن چکی تھی غصے میں آ کر ہاتھی نے اپنی اس لمبی سونڈ کی مدد سے دریا کا سارا پانی چوس لیا پھر اس نے سونڈ میں کیچڑ لیا اور مگر مچ اور مینڈک پر اس کی بوچھاڑ کر دی مگر مچ اور مینڈک دونوں کیچڑ میں لدھ پتھ ہو گئے کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہاتھیوں کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور مگر مچ اور مینڈک چمکیلے سبز رنگ کے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کیچڑ رنگ کے ہو گئے ہیں